سلام علیکم و رحمت اللہ و ربکتہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطر ایجان کی عبدالحکیم ٹانڈوی صاحب ہیں جو ٹانڈا سے آتے ہیں وہ آئے دین جو ہے اپنی دکیانوسی اور اپنی چابلوسیوں سے اور اپنے اوٹ پٹانگ سوالوں اور اوٹ پٹانگ شکالوں کی عدیس سے جو ہے سرخیوں میں رہتے ہیں اور ہمارے شرائی ایجنڈوں کے گود میں ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا ایک اشکال مرکز نظام الدین اور مکہ مدینہ کے مطالق جو کیا گیا تھا اس میں جبکہ اس بات کو سمجھا جائے اور کافی حد تک کہ اس کو سمجھا گیا اوپر آئی بٹن میں آپ اس کے مطالق کافی ویڈیوز ہیں جو سن سکتے ہیں کہ حکیم ٹانڈوی صاحب کے بچے اگر ان کے پڑوسیوں کو جا کر کہیں گے کہ بھائی ہمیں پیسہ دیجیو پیسہ دیجیو تو بھائی حکیم صاحب کے پڑوسی ان کے بچوں کو پیسے کیوں دیں گے ٹوفی کیوں کلائیں گے کیونکہ حکیم صاحب ان کے باپ ہیں حکیم صاحب ان کے والد ہیں اسی طریقے سے حضرت محساس صاحب نے جو عملے کے اندر کہا تھا کہ بھائی جو تبلیغ کے جو مسائل ہیں اس کے لیے جسے مکہ مدینہ ہے اسی اس طریقے سے مثال دی تھی چنانچہ حکیم ٹانڈوی صاحب کا جو اشکال ہے وہ سمات فرمائے اس کے بعد میں محساس صاحب صاحب کا جو بیان ہے اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ سمات فرمائے اس کے بعد میں عبدالحکیم صاحب ٹانڈوی کا جو اشکال ہے اس کے مطالق حضرت مفتی سعید احمد خان صاحب پالنپوری رحمت اللہ لے کا بیان ہے جس کے اندر وہ اپنے ایک استاد کے مطالق بیان فرما رہے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے مکہ مدینہ اور اس کے بعد دارولم دیوبن کے مطالق وضاحت فرمائی ہے وہ بھی سمات فرمائی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے خان کعبہ مسجد نبی اور بیت المقدس یہ تین مسجدوں کا مقام دنیا کے سارے مسجدوں سے انچا ہے لیکن آپ کے مولانا مولانا سعید کاندھلی صاحب کہتے ہیں کہ خان کعبہ مسجد نبی کے بعد تیسرا مقام نظام الدین کا ہے تو حضور کی بات کو انہوں نے اُلٹ دیا تو ایسے آدمی کو ماننا چاہیے یا نہیں چاہیے ان کی بات ماننا چاہیے یا نہیں عزت جی کا ملفوز سمات فرمائی ہے تو ایک مشرق کا احترام اور ایک اس مقام کا احترام آپ یاد رکھو ساری دنیا کا حال یہ ہے کہ مکہ مدینے کے بعد اگر کوئی جگہ قابل احترام اور قابل افتدار اور قابل اتعاد اور قابل عظمت ہے تو وہ مکہ نظر میں نظام مطین ہے اور یہ آپ سب حضرات سنینے نائے قرآنیں تو کوئی بھی مسئلہ چھوڑا یا بڑا ہو اس کو نظام مطین میں ہی تے کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے ساری دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے ساری دنیا کے لیے سارے امور کا مرجع اور سارے امور کا مرکز وہ نظام مطین ہے کسی کے لیے اس کی گھنجائے سے لگی رہے کہ وہ یہاں کے جیسے مسئلے کو یہاں سے اسٹائر دنیا کے بعد بھی لے گئے جاتے ہیں ہم شکر غزار ہیں مفتی عیسیٰ صاحب کا جن کے ذریعے سے یہ نایاب آوڈیو ملا چنانچہ مفتی سعید احمد خان صاحب فالمپوری رحمت اللہ علیہ کا بیان مکہ مدینہ اہدار رمدے بن کے متعلق ضرور سمال فرمی میرے ایک استاد تھے اسکندریہ کے مصر میں بڑا شہر ہے مصر میں ایک تو بڑا شہر ہے جو کیپٹر ہو تو کیرو ہے القاہرہ اس کے علاوہ سمندر کے کنار ہے میڈیٹیرین سی کے کنار ہے اس کا نام اسکندریہ اس اسکندریہ کے باشندے اظہر کے بہت بڑے استاد تھے جو وہاں سے داراللوم دیوبن میں پڑھانے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ میرے استاد تھے بہت بزرگ آدمی تھے انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت ہی بلند فرمائے ان کا نام تھا شیخ محمود عبدالوحاب محمود انہوں نے خود مجھ سے کہا وہ داراللوم دیوبن کی یہ مسجد ہے اس مسجد میں وہ نمال پڑھتے تھے اور ہمیشہ اس مسجد کے قریب رہتے بھی تھے انہوں نے خود مجھ سے بچہ تھا چھوٹا سا ہیتنا اتنا بچہ تھا بلکہ اس سے بھی کم داری بھی نہیں آئی تھی اور وہ بڑی عمر کے بڑے آدمی تھے میں ان کی خدمت کرتا تھا تو ایک مردہ مجھے انہوں نے کہا سعید میں نے ہرمین کی مسجدوں کے بعد یعنی مکار مدینہ کی جو دو مسجدے ہیں ان مسجدوں کے بعد اس داراللوم کی مسجد میں جو انوار و برکات دیکھے ہیں دنیا کی کسی مسجد میں دیکھے ہیں تو ایک برطہ مجھے انہوں نے کہا کہ سعید میں نے حرمین کی مسجدوں کے بعد یعنی مکہ اور مدینہ کی جو دو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے بعد اس دار علم کی مسجد میں جو انوار و برکات دیکھیں ہیں دنیا کی کسی مسجد میں دیکھیں تو آپ حضرات نے سمات فرمایا کہ حضرت مصری رحمت اللہ علیہ نے کس طریقے سے حضرت مفتی سعید احمد پالنکوری رحمت اللہ علیہ کو بتایا مکہ مدینہ کے بعد میں دار علم دیوبن کی مسجد کے متعلق اور حضرت نے بڑے مجمع کے سامنے اس کو نقل بھی فرمایا اب اگر اس بیان کو اور اس چیز کو عبدالحقیم ٹانڈوی جیسے کم اقل کم ظرف اور کم سمجھ والے لوگ سنیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ کس طریقے سے مفتی صاحب نے اور ان کے استاد حضرت رحمت اللہ علیہ نے مصری رحمت اللہ علیہ نے کس طریقے سے مکہ اور مدینہ اور اس کے بعد میں دار علم دیوبن کی مسجد کو جوڑ دیا مسجد اقصہ کو اور دیگر مقدس مقامات کو ہٹا دیا تو عبدالحقیم ٹانڈوی جیسے لوگ ہوں گے تو وہ یہی چیز کریں گے لیکن اس کے بعد میں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ وہ وجہ کیا ہوئی اسی طریقے سے حضرت جی مولا صاحب نے مرکز نظام الدین کے اندر جو کام کرنے والا فرانا عملہ ہے ان کو یہ بات سمجھائی کہ بھائی جو تبلیغ کے اندر تبلیغ کے چلنے والے اور کام کرنے والوں کے نزدیک نظام الدین کا یہ ہونا چاہیے تو آپ نے سمات فرمائیے حضرت مفتی صاحب کے زبانی ہی جو انہوں نے داراللوم دیوبن کے متعلق ان کے استاد نے فرمایا تھا اس کی وضاحت تاکہ آپ اس پاکھنڈی عبدالحقیم ٹانڈوی کے پاکھنڈ سے اشار ہو دائیں تو کیا داراللوم کے مسجد میں کچھ سونے کی ہیٹے لگ رہی ہیں کچھ بہترین قالین بیشے ہوئے تھا مصدر چھتی پرانی چٹائی ہیں وہاں کچھ بھی نہیں لیکن وہاں ایک ماحول تھا ہے عبادتوں کا ذکر کا رات بھر اللہ اللہ کرنے والے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی طالب اللہ مطالعہ کر رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے وہ جو ماحول ہے اس نے اس میں وہ انوار و برکات پیدا کر دیئے ہیں کہ آدمی دو گھڑی چلا جائے تو دس میٹ خامکہ بیٹھے رہنے کو جی چاہے اور بہت سے مسجدیں ایسی ہیں کہ پنرہ میٹ کا ارادہ کر کے جاؤ دس میٹ میں وہاں سے بھاگ جانے کو جی چاہے تو غرض ہے ان مسجدوں کے اندر ایک دینی ماحول پیدا ہوتا ہے اور وہ ماحول وہاں انوار و برکات پیدا کرتا ہے اور یہی جو ماحول جو انوار و برکات پیدا کرتا ہے وہی عبادتوں کی حیثیت بڑھاتا ہے دیکھو مکہ کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازیں ہیں مدینہ شریف کی مسجدوں کا مسجد کا ثواب ایک نماز کا ثواب صحیح ترین روایت میں ایک ہزار نمازیں ہیں دوسری روایت جو تھوڑی سی ضعیف ہے اس میں یہ کہ ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازیں ہیں نماز جو یہاں پڑھو گے وہی وہاں بھی پڑھو گے پھر اتنا ثواب وہاں کیوں بڑھو گیا وہاں کے انوار و برکات اور ماحول وہ انوار و برکات کہاں سے پیدا ہوتی ہیں وہاں جو ہر وقت چوبیس گھنٹیں جو عبادتوں کا ماحول ہے تواف کا ماحول ہے وہاں جو عذکار کا ماحول ہے وہاں وہ برکات پیدا کرتے ہیں تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نورِ ہدایت مسجدوں میں پیدا ہوتا ہے لیکن مسجدوں میں مشینیں لگاؤ گے تو مسجدوں میں پیدا ہوگا مسجدوں میں لگائے بغر مسجدوں میں کچھ نہیں پیدا ہوگا اور مسجدوں میں وہ مسجدیں مسجدیں کیا لگیں گی یوذکر فیہ اسمو ان مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے یوسبیو لہو فیہا بالغدو ویولا سال اس میں صبح و شام اللہ کی تصویر پڑھنے والے لوگ ہونے چاہیئے کہاں سے لوگ لائیں جو صبح و شام مسجد میں بیٹھے بیٹھے تصویر پڑھتے رہے ہیں ایسے لوگ کہاں سے لائیں لوگ تو بیزی ہیں فرصت نہیں کسی کو ہم آج دیوبن میں میرے محلے میں مسجدیں ہیں سو سو گھروں کے بیچ میں ایک مسجد ہے دیوبن میں تھوڑی تھوڑی چھوڑی قریب قریب مسجدیں بہت ہوتی ہیں سو سو گھروں کے بیچ میں مسجد ہے رمضان کا آخری اشرا آتا ہے اعتقاف کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا اور ابھی کیا کہوں لوگ قائم مشغل ہیں آئی ایم ویری بیزی اور ابھی کیا کام ہے کہ کوئی زمین نہیں کیا کر رہے گا کہ خوش نہیں کر رہا کہ فرصت ہے کہ بالکل فرصت نہیں حتیٰ کہ ہمیں اپنی مسجد میں پیسے دے کر بٹھانا پڑتا ہے اعتقاف کے لئے ابھی تو مزدوری کرتا ہے کیا دیہا ہی تیری کہ میں تیس روپے دیہا ہی ہے ٹھیک ہے مہینے میں تو مزدوری پر جائے گا دس دن کے دورے تین سو روپے لے تین سو روپے چل بیٹھ جائے تک ایسا دی کرتے جاریب آدمی ہے وہ مزدوری کرتا ہے تب ہی کھائے گا مزدوری نہیں کرتا کیا کھائیں گے بچے تو محلوان تین سو روپے اسے دیکھ لے تین سو روپے چل بیٹھ جائے تک یہ سب ڈھونگ کہتے ہیں اسے یہ کوئی عبادت کے طریقے نہیں ہیں تو سوال ہے کہ ساری دنیا کاموں میں مشغول ہے کون صبح و سام بیٹھے گا اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہ انتجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ ویقام الصلاح ویتائی الزکا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار ان مسجدوں میں صبح و شام وہ لوگ تسبیحیں پڑتے ہیں جو بزنی سے کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ان کی شوپیں ہیں ان کے جوب ہیں ان کے کاروبار ہیں مگر وہ تمام بزنی سے ہیں اور تجارت اور کاروبار ان کو غافل نہیں کرتے لا تلہیہ تجارت ولا بیعن غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے نمازوں کی پابندی کرنے سے زکاة دینے سے سب کاروبار کے ساتھ ٹائم پر ٹائم نماز پڑتے ہیں زکاة کے پوریہ حساب کر کے زکاة نکالتے ہیں اللہ کے ہر کام کے لئے تیار ذکر کرنے کے لئے تیار ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ صبح و شام مسجدوں میں تصویریں پڑھیں گے وہ اپنے کاروبار بھی کریں گے ایک ہاتھ میں کاروبار دنیا کے دندے ہیں ایک ہاتھ میں مسجدوں کی مشینیں بھی وہی ہیں یصبخ لہو فیہا بالغدو والعاصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة کیوں غافل نہیں اسے یخافون یوما تتقلب وہ فیہ القلوب والعبصار وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اوندھی ہو جائیں گی دل اوندھے ہو جائیں گے قیامت کا دن اتنا حولناک اور خطرناک ہے کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی دل اوندھے ہو جائیں گے حولناکی کی وجہ سے وہ جو خطرناک دن آ رہا ہے اس دن کے در ان کو ہمیشہ رہتا ہے اور اس در کی وجہ سے اپنے دنیا کے کام بھی کرتے ہیں دنیا کے کاموں سے بھی غافل نہیں تجارتیں کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں جوب کرتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن نمازیں بھی ٹائم ٹو ٹائم پابندی سے پڑتے ہیں تصویہ اور اذکار بھی کرتے ہیں سب کام یہ بھی اپنی ساتھ ساتھ کرتے ہیں کوئی آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے ان مسجدوں کے اندر مشینیں بننے کے لئے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے یہی مسلمان ان مسجدوں کے اندر صبح و شام اللہ کا ذکر کریں گے اور مسجدوں کے اندر ایک ماحول بنائیں گے دین کا اس ماحول میں سے نورِ ہدایت پیدا ہوگا یہ نورِ ہدایت پھیلے گا اور چمکے گا